اسلام علیکم میں امجد اللہ خان سپوکسمن ایم بی ٹی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دار علمان چنچل گھڑے پر جو پرجا دربار چلتا ہے اس میں مختلف ریاستوں سے لوگ آتے ہیں اور کوئی اہم ایشو ہوتا ہے تو ہم آپ کے درمیان میں ویڈیو بنا کر آپ سے اپیل کرتے ہیں آج میرے بازوک یہ جو معصوم بچی بیٹھی ہوئی ہے اس کا نام ہے مسکان بیگم اور یہ ان کے والد ہے رمضان سید ایکچولی یہ لوگ ممبئی کے رہنے والے تھے لیکن پچھلے دس سال سے ہیدراباد میں رہ رہے ہیں ایشو یہ ہے کہ مسکان بیگم جو ہے یہ ڈائیبرٹک پیشنٹ ہے یعنی ٹائپ ون ڈائیبرٹک پیشنٹ ہے یہ بچی یہ معصوم بچی جو ہے دس سال کی جو لڑکی ہے ایکچولی یہ لڑکی کی ماں کا بھی انتخال ہو گیا ان کی والدہ رسول بھی سید تھے دو ہزار تیویس میں والدہ کا انتخال ہو گیا اور اس لڑکی کی ان کو دو لڑکیاں ہیں اب ان کی اہلیہ کا انتخال ہونے کے بعد میں دونوں لڑکیوں کو اپنی بہن کے گھر میں رکھے یہ بیچارے پرورش کر رہے ہیں پیشے سے ڈریور ہے لیکن بچی کا پچھلے پانچ سال سے اب بچی کی عمر ہے دس سال تو یہ پچھلے پانچ سال سے بچی کا علاق چل رہا آپ کے ڈاکٹر محمد ادریس شہزاد ڈائیبرٹک سینٹر ٹولی چوکی پہ ان کا علاق چل رہا ہے وہ انسولین کا کہیں بتاؤ تو یہ لڑکی کو دین میں چار ٹائم انسولین دینا پڑتا تو چار ٹائم یہ انجیکشن دینا یہ تقریباً جو ہے ایک انجیکشن بارہ سو پندرہ سو کا رہتا اور ایک انجیکشن تین دن چلتا اس کو دو انجیکشن ہے یعنی ایک پیر میں دیتے انسولین اور ایک پیٹ میں دیتے تو ٹائپ ون انسولین یہ انسولین ہے جی پانچ ایمل کتنے بار دیتے ہیں دن میں دو ٹائم اور وہ دو ٹائم برحال دو انجیکشن ہے دن میں دو ٹائم ایک انجیکشن دینا دن میں دو ٹائم ایک یعنی آٹھ بجے ایک گیارہ بجے ایک تین بجے ایک پھر شام میں تو برحال اس کا جو خرچہ ہے یہ دو انسولین کا تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ ہر مہانہ کتنا ہوتا ہمارے ہر مہانہ آٹھ دس ہزار روپے ہوتے اس کا تو دو انسولین لینا ٹائبلیٹس لینا مستسل چیک اپ کو جانا بچاری بچی پڑھنے میں بہت تیز ہے میں جب سے بچی سے بات کیا تقریباً بہت دیر تک بچی کو لکھنا پڑھنا آتا رائٹنگ بہت زبردست ہے فیز نہیں دے سکتے بلکہ اسکول کو بھی نہیں بھیج رہی انسولین نہیں خرید سکتے بلکہ بچارے عثمانیہ نیلوفر لے کے گئے نیلوفر سے پھر بچی کو عثمانیہ بھیجے عثمانیہ میں بھی ان کو بولے تم جا کے انسولین خرید کے لاؤ بولے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ دو دن پہلے یہ لڑکی کی جو ہے شگر تقریباً چھس سو سات سو ہو گئی تھی بچی کی سکس ہنڈرڈ ٹو سیونڈرڈ میں اس کے میڈیکل ریکارڈ وہ عثمانیہ کا ریکارڈ بتاؤ ماں عثمانیہ کے ریکارڈ میں لکھاوا ہے کہ تقریباً یہ لڑکی جب عثمانیہ گئی تو سکس ہنڈرڈ ہے اس کا نیلوفر میں گئے تو آٹھ سو شگر تھی یہ دیکھئے سیون ایٹی فائی امہ یہ دیکھئے آپ سیون ایٹی فائی ہے بچی کی شگر یہ انجیکشن نہیں لینے کی وجہ سے تو ایکچولی یہ ہے کہ کوئی ایسا صاحب خیر جو اس بچی کو جو ہے ہر مہنہ آہ تقریباً ان کی دوا کے جو دس سے بارہ ہزار روپے ہوتے تو وہ دوا کے پیسے کم سے کم کیونکہ ماں نہیں سو بچی ہے یہ ان کی پھوپو دیکھ رہے ان کو اب باپ جو ہے بچارہ آہ پہلے گاڑی وغیرہ تھی یہ سب علاج میں گاڑی بھگ گئی ان کی اور اب جو ہے ٹیمپروری ڈریوری کر رہی کبھی آہ نوکری ملتی کبھی نوکری نہیں ملتی پھر اور ایک ایک بچی ہے ان کو اس کو بھی اسکول میں پڑھا رہیں یہ بچی کو بھی پڑھا رہیں تقریباً پانچ چھے مہنے سے اسکول بھی نہیں جاری بچی فیز نہیں دے سکتے تو جو بھی صاحب خیر ہے آہ ہماری ان سے گزاریش ہے کہ اس بچی کی مدد کرے میں آہ ان کے بچی کے والد رمضان سید کیا آپ کا کیا نام ہے ذرا پورا ڈیٹیل بولیے رمضان خاجہ میاں سید رمضان خاجہ میاں سید چھے مہینے ہوا بچی کو شگر ہے میری اور پریشان ہوں میں گھر کا کرایا نہیں دے سکرہا ہوں بچی کے علاج کے چکر میں بہت پریشان ہوں نہ کام لگ رہا نہ کام نندا گاڑی چلا رہتا گاڑی بھی چلی گئی تھوڑا یہ پچی کے چکر میں کرزہ بھی ہو گیا میرے اوپر اور گھر کا کرایا بھی نہیں دے سکرہا تو آپ کی بچی کو یہ کب سے معلوم ہو آپ کو ایسا شگر ہے بلکہ یہ چھے یہ پانچ سال کی تھی جب سے تو جب سے مستسل علاج کرا رہا ہوں تو یہ کون سے یہ ڈاکٹر کا نہیں علاج چل رہا تھا پائیسے نہیں ہے بلکہ کہ اتم گورورمنٹ میں لے کے گئے پائیسے کے ہو جیسے گورورمنٹ میں لے گئے گورورمنٹ بھی گئے تو باہر کے چندی شنہ لے گاڑا سب باہر سے لاؤ گاڑا تو آپ کو ایک مہینے کا کتا ہوتا بچی کا ایک مہینے کا بچی کے بیس پچیس ہزار روپے خرچہ ہوتا ہے اچھا ایک بچی ہو دوا کے لیے دوا، بیوہ، انسورنس، کھانا بیس پچیس ہزار کیسا خرچہ ہوتا ہے اس کے اندیشن لانا پڑتا اپتے میں ایک بار اس کے اندیشن لانا پڑتا پھر وہ انسورنس ساتھ میں لینا پڑتا ایک مہینے میں چار بار لانا پڑتا اندیشن یہ دو آزار کے ایک اندیشن ہے دو آزار کے ایک بہرحال کیا نام ہے آپ کا مسکان فاطمہ مسکان بیگم آپ کا گوگل پر نمبر کیا ہے زور سے بلو نائن سکس فائی ٹو تری ایٹ سیبن نائن سکس فن بچی اتنی شارپ ہے اور لکھنے پڑھنے میں بہت ماہر ہے بچی ان کا گوگل پر نمبر ہے نائن سکس فائی ٹو تری ایٹ سیبن نائن سکس ون ان کا گوگل پر نمبر ہے جو بھی صاحب خیر یہ ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کی مدد کرئے بہت مستحق ہے بچی یار زندہ صحبت باخی